پھر کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہو چلا ہے ہمارے خاص کارکرم ہلکا ہلچل کا جہاں پر روزانہ ہم آپ کو آپ کے حلکے میں لائیو لیے جاتے ہیں اور دن بھر کیا کچھ خاص گتیفدیاں رہنے والی ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری ساجہ کرتے ہیں مونو پانچوال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی مونو آج کیا کچھ خاص رہنے والا ہے دن بھر فرید آباد میں سب سے پہلے فرید آباد کی بات کی جائے فرید آباد کی جو موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے آج پورے دن جو ہے گرم موسم رہے گا تیز دھوپ رہے گی کیوں کی جس طریقے سے لگاتار کئی دنوں سے باریس اور ٹھنڈا موسم رہا تو لوگ جو ہے اب گرم کپڑ کو چھوڑ کر کے اب نورمن کپڑوں میں جو ہے آنے کو لے کر مجبور ہے کیوں کی جس طریقے سے گرم دھوپ ہے تو اس کی کو لے کر کے اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے کسانوں کی تو کسانوں کو جس طریقے سے جو برسات کے دوران گیاں جو وہ ملیوں میں بھیگا تھا تو اس کو ٹرانسپورٹ کو تیزی سے گاڑیوں کو لگا کر کے جو ہے منڈیوں میں جو ہے اٹھان جو ہے گھاؤں کا تیزی سے کر دیا کیونکہ پندرہ مائی تک جو ہے لاشت گھاؤں کی خریداری سرکار کی طرف سے کی جائے گی تو اس کو لے کر کے جو اٹھان ہے وہ لگاتار کیا جارہا اور جو منڈی میں ہے وہ آنے جو کسان ہے وہ لے کر پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کی جو موسم کے بدلتے ہوئے دیتی کا اس کو لے کر کے جس طریقے سے موسم میں بدلہ ہوا ہے تو پہلے جو ٹھنڈا تھا تو جس طریقے سے دیکھا جارہا کی گھرم موسم تیزی جو ہے بنتی جارہی ہے تو اس کو چلتے جو ہے جو آم جندہ کی بات کی جائے تو لگاتا جس طریقے سے ڈاکٹروں پر جو ہے ہسپٹلوں میں جو ہے لوگوں کی مریضوں کی جو ہے لائن لگنی شروع ہو گئی کیونکہ جس طریقے سے سردی شکھام کی سب سے جاتا ہے آپ پر لوگوں کی سکھائیتیں آ رہی ہے تو ہسپٹلوں میں جو ہے کتار جو ہے لوگوں کی دیکھی جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے اٹھائیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا بھی گیا نہیں ہے کورونا بھی ہے تو اس کو لے کر کے سابدان رہے لوگ مارکس کا اپیوک کرے تو اس طریقے سے ہاں پر اٹھائیت بھی ہاں پر دی جارہی ہے جو ایڈوائیزی بھی دی جارہی ہے لوگوں کو سمجھائے جارہا ہے تو اس کے ساتھ میں بتا دوں قانون موسمتہ کی بات کی جائے تو اس طریقے سے ایئر انڈیا کمپنی میں لگانے کر لے کر کے جو حصہ دینے والی بات یہاں پر آتی ہے کہ بلہ گل کی تکاؤں کی ایک مہلہ کی جو جو سیور سینٹیں جو جس طریقے سے تھگ جو تھے ان کے جہاں سے میں آ کر کے انہوں نے تالیس ہزار روپے کے ان کے ساتھ تھگی کر لی تو ان کے جب انہوں نے اپنی کے ساتھ دی تو اس معاملے کو لے کر کے جو ہے دو مہلہوں کو تمام جو ساتھ یو بگ ان کو بلکی بات کی جائے تو نو لوگوں کو جو ہے ہاں پر گرستار کیا ہے اور ان سے جو ہے آگی کی پوشتہ کی جارہی ہے کیونکہ انہوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے اس میں اپنے بگی بات کی جائے مہراشتی بات کی جائے چاہبہ بھاریانی بات کی جائے اتر پردیش راجستان تو تمام راجیوں میں جو ہے انہوں نے اپنا جو اپنا تھگی کا جو جو سال جان تھا وہ پھرہ رکھا تھا اس کے ساتھ میں کارون بابستہ کی بات کی جائے تو دپکہ اس میں ٹریفک کی بابستہ کی بات کی جائے تو جس طریقے سے اپنی کرمن کو لے کر کے کہیں جو ہائی وے پر جو اپنی روڑ کو جو یاد کارون کے انہوں کو کرتے ہوئے جو گاڑی پارک کر دیتے ہیں ان کو لے کر کے ہاں پر جو ہے چالان تیزی سے کی جاری ہے اور لگاتا جس طریقے سے جو گاڑیاں جو کرین ہیں وہ بھی ٹریسکیر کی طرف سے ہاں پر لگائی گئی ہیں کوئی بھی کسی طریقے کی جو قانون یا تیاز کی جو پالنا ہے اس کی کوئی عویلہ نہ کر سکتے اس کے ساتھ میں بتا دوں گی اسی کے ساتھ جو ہے گاڑیوں پر جو بائٹ کلر کی جو پلیٹ نمبر آتی ہے اس پر کالے اکشروں سے جو پلیٹ نمبر جو گاڑی نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو لوگ بائٹ کرا لیتے ہیں کیونکہ جو ہے اس کا نمبر چھپا رہتے چالان ناکتے تو اس کو لے کر کے بھی ہاں بھی سکتی سے جو ہر نفٹا جائے گا اس کے ساتھ میں بتا دوں جی پیزا جس طریقے سے جنتر منتر پر پہلماان بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب کسانوں نے بھی ان کا سمر سندیرہ سنو کر دیا ہے جی بھی پکا جی بلکل اس کے علاوہ مونو میں یہ جاننا چاہوں گے جس طرح سے کل سیم منو حلال کا جنم دن تھا تو فریدبار اور بللپ گڑھ میں کیا کوئی چاہیو جن کیے گئے ان کے جنم دن کے موقع پر دیکھیں جب ہریارہ کے مکھہ منتری کا جب جنم دن تھا کل تو جو تمام جو بدھائک ہے نیندر گھپتا کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے جو پردھان منتری اور مکھہ منتری کے ساتھ جو ہے جو ان کے فوتوں کے ساتھ جو ہے کے کیک مانگایا اور کک کے ساتھ جو ہے آم جنتہ کو بھی ہاں گ lab nei ڈای اور جو جو کےک کار کر کے آم جنتہ کے ساتھ جو ہے مکھہ منتری مملہ لال کا جنم دن مرے بلایا انہوں نےaw irgendwie ہیں اور ایک انہوں نے ایک لمبی آئیو کی جو ہے سم Lew وض flows branہ 당icios نے کام نہ کی کہ ہمارے مکھے منتری ایسی بنے رہے اور ان کی آئیو رہے اور لمبی آئیو رہے اور عبر سور سے رہے اور اس طرح سے جو آٹھ سال کی جو یوجنہیں یو جنائے نہیں ہیں وہ لگاتار اسی طریقے سے بڑھتی رہے ہیں 2024 میں وہ پھر سے مکشہ منتری بننے کی کتار میں رہیں گے بلکل مونو اس کے علاوہ جیسے کہ کل سی ایم نے اپنے جنرم دن کے موقع پر ایک ترتیر تھیاتیوں کا جتھا بھی نکالا ہے تو کیا یہ جتھا فرید آباد کی طرف سے بھی کوئی گیا ہے یا آنے والے سمائے میں فرید آباد سے کوئی بھیج ہو جائے گا جتھے کو دیکھیں تو بات کی جائے آپ پانچ پھولتے ہیں جو ہے سی ایت پھولتے ہیں ابھی نہیں لیکن دو ایک دن میں جو ہے جو ہے یہاں کے ودھا synthر ہیں دو ایک دن میں وہ بھی مکشہ منتری کے جنرم دن کے پڑکش میں ہی یہاں پر سی ایت پھولتے ہیں وہ بھی جو ہے ویسند و دیوی کہتا ہے نات امان نات اس طریقی جو دیاتر ہیں وہ یہاں سے بسوں کو روانہ کریں گا لوگوں کو جو اپہار ہیں مکہ منتری کی طرف سے ان اپہاروں کو یہاں پر لوگوں سے ساجہ کریں گے اور لوگوں کو دیں گے کہ وہ یاترہ کر کیا ہے اور مکہ منتری کی نمی آئیو کی کام نہ کریں اس طریقے کی یہاں پر بستہ کی جاری ہے بلکل مونو کیونکہ فرید آباد دلی سے کافی زیادہ سٹا ہوا ہے ایسے میں دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا لگاتار پرزیشن جاری ہے تو اس کا کیا کچھ اثر فرید آباد میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا فرید آباد سے کوئی اپنا سمرتھن دینے کے لئے پہنچ رہا ہے جنتر منتر پر جی بلکل فرید آباد سے جو ہے تمام لوگ جو ہے جو نیلی سلسٹھاں ہیں وہ لگاتار جو ہے جنتر منتر پر فرید آباد سے پہنچ رہی ہے اور فرید آباد میں جو ہے جا کر کے اپنا سمرتھن دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جن پہنوانوں نے بھارت کا نام روشن کیا دیسوں میں پرشن بھہر آیا بھارت کا تو اس طریقے سے جو آج وہ دھنے پر مجبور ہیں بیٹھے کو لے کر کے تو اس طریقے کی جو تمام سلسٹھاں ہیں اپنے ایک فرید آباد میں بابا رام کیون ہے وہ جا رہا ہر بار جو ہے جنتر منتر پر جاتے ہیں لیکن اس بار بھی جو آپ نے سمرتھوں کے ساتھ جنتر منتر پر سمرتھن دینے کے لئے پہنوانوں کے پاس پہنچ رہون ہے کہاں کی کسان بھی جو ہے جو سمرتھن میں ہے وہ بھی برچر کرے ہیں جس طریقے سے کسانوں نے اپنی نڑائی کو جیتا ہے تو اسی طریقے سے اب پہنوانوں کو بھی جیتانے کی باری آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے ٹکیٹ نے کہا کہ اگر اس طریقے سے وہ لبا سنگر سلا تو کسان بھی اب برچر کر کے تو کسان بھی جنتر منتر کی طرف روانہ ہوں گے اور پہنوانوں کا سمرتھن یہاں پر دینے کی باری ہے ساتھی منو میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گی جس طرح سے بدلتے موسم کے چکر میں کسانوں کو اپنی فصلوں کا کافی زیادہ نقصان سہنا پڑا ہے تو ایسے میں اب موسم اگوار پھر سے بدلہ ہے درمہت آئی ہے تو کیا لوگوں کے جو فصلوں میں بربادی ہوئی اس کو لے کر اب کیا کچھ نشکش نکل پا رہا ہے جس طریقے سے موسم میں جو گہوں کی فصل خراب ہوئی تھی ان کی گردابلی کروائی گئی تھی اور اس کو لے کر کے جو ان کے خاتوں میں جو پیمنٹ دینی والی بات آئی تھی لیکن جس طریقے سے بات میں بتا دوں دیکھتی کا یہاں پر جو ہے فریدواد میں اتنا لقصان تو نہیں ہوا لیکن جو لقصان ہوا جن کسانوں کا ان کی گردابلی بھی ہوئی اور ان کی ٹیمپر جو ہے ان کے خاتوں میں جو ہے پیسے بھی پہنچ چکے کیونکہ ابھی تک ایک بھی کسان اس طریقے کی سکایت کرتا ہوا یا اپنی ناراضگی جاتا تو ہوا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی گردابلی نہ ہو ان کے خاتے میں پیمنٹ نہ آئی ہو جو سرکار کی یوجنا ہے جردابلی کو لے کر جو ان کی خاتے میں پیسہ ڈالنے کی بات ہے وہ یہاں پر سرکار کی اس نیتیوں سے جو ہے بلکل خوش نجر آرہی کیونکہ اس طریقے سے ان کی اٹیمپر جردابلی ہوئی اور جو ان کا نقصان تھا وہ نقصان کا جو بھرپائی تھی وہ سرکار نے اپنی طرف سے وہ کر دی گئی ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کسانوں کے خاتوں میں سمیح سے پیمنٹ پہنچا دیا اور جس طریقے سے کسانوں کو دیکھا جا رہا ہے ان نیتیوں سے کسان بہت خوش ہو کا نظر آرہا ہے جی ڈیپی کا اس کے لئے مونو یہ بھی سمجھنا چاہوں گی آپ سے جس طرح سے بیتہ دینوں پردیش کے کئی جلوں سے یہ خبر بھی سامنے آرہی تھی کیونکہ آڑھتیوں کی نظراندازگی کی وجہ سے گیہوں بھیگیا تھا تو کیا کچھ ایسا معاملہ فردباد میں بھی سامنے آیا ہے جہاں پر منڈیوں میں یہوں بھیگا ہو اور کسانوں کے فصل برباد ہوئی ہو جی بلکل دیپی کا یہاں بلکل بات کی جائے تو جیس طریقے سے آپ نے کہا کہ لاپروائی یہاں پر بلکل لاپروائی جرور دیکھی گئی ہے کیونکہ سرکار کے جو منڈی کے جو ادھیکار ہی ہیں ان کی طرف سے یہاں پر بلکل لاپروائی دیکھی گئی تھی لیکن جیس طریقے سے محسم دیواغ نے کئی دن پہنے لوگوں کو چیتا دیا تھا جیس طریقے سے اولہ وشتی اور باریس ہو سکتی ہے تو اس کے چل کے جو ہے منڈیوں میں جو بات کی جائے تو سب سے پہلے جو کسانوں گئی نقصان نہ ہو یا کہ جو سرکار کا نقصان نہ ہو تو یہاں پر سب سے پہلے منڈی کے ادھیکاریوں کو چیتایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا جیس طریقے سے باریس پڑی جو کھلے آم جو آناز جو کھلے آسمان میں پڑا ہوا تھا وہ یہاں پر بھیجتا ہوا نظر آیا ہے جو بوریوں میں جو کچھوں میں جو اناز بھر کے طول سے جو سرکار نے رکھا ہوا تھا وہ بھی یہاں پر ساتھ طور پر بھیجتا ہوا نظر آیا ہے لیکن اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا دیکھتا کی جو منڈی کے جو ادھیکاری ہیں ان کی یہاں پر جو ہے سرکار کو کاغجوں میں وائی وائی ضرور دکھائی تھی کہ ہماری بابستہ ہے درستہ لیکن جس طریقے سے دھراتل پر بات کی جائے جس طریقے سے بارس پڑی تو وہ اس بارس میں جو کھلے آسمان میں جو گیاں رکھا تھا وہ لاباللہ کو جو ہے بارس کے چلتے سارا بھیج چھکا تھا چونکہ جس طریقے سے بات کی جائے تو کہنا کہیں جو ادھیکاریوں کی لاپروائیتیں کہنا کہیں سرکار کا نقصان یہاں پر ادھیکاریوں نے جرور کیا ہے جی جی ٹی کا چھیک ہے مونو آپ کا بہت بہت شکر ہے ہمارے سجھ جڑنے کے لئے تمام چونکہ رساجہ کرنے کے لئے شلیف علال آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمستہ